بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے یہ کس نے کر دیا سب دوستوں سے مجھ کو بیگانا مجھے اب دوستی بھی دشمنی معلوم ہوتی ہے عزیزانِ گرامی محترم مزگو اور دوستو ہم جو اس دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں اور گزارتے ہیں یہاں پر زندگی گزارنا دین کے بغیر بیکار ہے دنیا ہماری ضرورت ہے لیکن مقصد نہیں ہے مقصد ہمارا کچھ اور ہے دنیا کی چیزیں اور دنیا کی زندگی اور دنیا کے اندر رہنا اور دنیا کی چیزوں کو استعمال کرنا یہ ہماری ضرورت ہے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ ضرورت دین کے بغیر بیکار ہے دین کے بغیر ہمیں دنیا تو حاصل ہو سکتی ہے مگر سکون حاصل نہیں ہو سکتا ہمیں سکون دنیا کو دین کے ساتھ کمانے میں ہی حاصل ہوگا مگر ہم لوگ اس چیز کی طرف دیہان نہیں دیتے بلکہ دنیا کو کمانے کے پیچھے دین کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ہماری ضرورت ہے اور لوگ دنیا سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں کہ اس کے چکر میں لوگ دین کو بھی بھول بیٹھے ہیں اور بھول جاتے ہیں جبکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی کی بات ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جب ہمیں رہنا ہے تو ہم دنیا کی چیزوں کو استعمال کریں گے اور کر رہے ہیں تو اس میں برائی ہی کیا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی چیزوں کو استعمال بھی کرنا ہے مگر ان چیزوں سے محبت نہیں کرنی ہے یہ دل اللہ نے اس طرح کا بنایا کہ اس دل کے اندر ایک ہی کی محبت سما سکتی ہے یا تو بیوی کی محبت سما سکتی ہے یا ماں باپ کی محبت سما سکتی ہے یا تو اللہ کی محبت سما سکتی ہے یا مخلوق کی محبت سما سکتی ہے اس دل کے اندر دو چیزوں کی محبت ایک ساتھ نہیں سمائی جا سکتی اسی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام نے حضرت ابو بکر صدیب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر میں دنیا میں کسی کو اپنا خلیل اور اپنا محبوب بناتا تو میں ابو بکر صدیب کو اپنا محبوب بناتا مگر مجھے اللہ سے محبت ہے میرا محبوب اللہ ہے اس لئے میں ابو بکر سے محبت نہیں کر سکتا ابو بکر کو محبوب خلیل نہیں بنا سکتا جبکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام کو حضرت ابو بکر صدیب رضی اللہ تعالی عنہ سے جو تعلق تھا اور جو آپ کا ان سے رابطہ تھا جو محبت تھی وہ کسی اور سے تھی ہی نہیں اور کبھی کسی سے ایسی محبت ہوئی بھی نہیں مگر اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہے اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ہے ہاں اگر کسی اور سے ہوتی تو میں ابو بکر سے محبت کرتا میں ابو بکر کو اپنا محبوب بناتا ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا تو دنیا کے اندر دنیا کی محبت دل کے اندر اگر ہوگی اور ہم اس کے ساتھ ساتھ یہ سمجھیں گے کہ ہمیں اللہ سے بھی محبت ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا دنیا کے اندر صرف ایک ہی کی محبت سمائی جا سکتی ہے اس کے بارے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب دنیا کے اندر رہ رہے ہیں تو دنیا کی محبت تو ہمارے دل میں ہوگی مگر ایسا نہیں ہے میں نے بیان کے شروع میں بتلایا کہ دنیا ہماری ضرورت ہے دنیا ہمارا مقصد نہیں ہے بلکہ ضرورت ہے ان دونوں چیزوں کے فرق کو آپ اس مثال سے سمجھئے کہ جب آدمی اپنا گھر بناتا ہے اپنا مکان بناتا ہے اپنی کوٹھی بنگلہ بناتا ہے تو اس کے اندر ہر طرح کے کمرے ہوتے ہیں ملاقات کا کمرہ الگ ہوتا ہے سونے کا کمرہ الگ ہوتا ہے اور اسٹور ہوتا ہے سامان لکھنے کا اسٹور روم ہوتا ہے اس کا علاوہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں مگر ان تمام چیزوں کے ساتھ ایک چیز ضرور ہوتی ہے جس کا نام ہے بیت الخلہ جہاں پر انسان اپنی ضرورت اور اپنی حاجت پوری کرتا ہے ہم نے ایسے ایسے بیت الخلہ دیکھے ہیں کہ جہاں اتنی اچھی صفائی ہوتی ہے کہ آدمی وہاں اگر لیٹ جائے تو کوئی برائی نہیں ہے اتنی اچھی اچھی صفائی ایسے بڑے بڑے اتنی اچھے اچھے بیت الخلہ ہم نے ان آنکھوں سے اور آپ نے بھی دیکھے ہیں اور آپ کے گھروں کے اندر بھی ہوں گے مگر ایک بات سمجھ لیجئے کہ آپ کے گھر کا بیت الخلہ کتنا ہی زیادہ ساتھ سترا اور کتنا ہی زیادہ اچھا ہو مگر آپ کے ذہن میں ہر وقت یہ بات نہیں ہوتی ہوگی کہ کب بیت الخلہ جاؤں گا کتنی دیر بیٹھوں گا وہاں بیٹھ کر کیا کرنا ہے کس طرح سے بیٹھنا ہے کب باہر نکلنا ہے ہر وقت ہمارے دل و دماغ کے اندر بیت الخلہ ہی سوار ہو ایسا نہیں ہے کیونکہ بیت الخلہ ہمارا مقصد نہیں ہے ہمارا مقصد گھر کے اندر رہنا ہے اور بیت الخلہ ہماری ضرورت ہے لیکن اگر کسی گھر کے اندر بیت الخلہ نہ ہو تو چاہے وہ کتنا ہی اچھا گھر ہو کتنا ہی بڑا گھر ہو اس کے اندر چاہے سب کچھ ہو لیکن اگر بیت الخلہ نہ ہو تو ایسا گھر گھر کہلانے کا حق دار نہیں ہے بلکہ وہ آدھورا گھر ہے کیونکہ اس کے اندر ایک بہت بڑی کمی ہے اور وہ ہے بیت الخلہ کی کمی اسی طرح سے جب انسان دنیا کے اندر رہ رہا ہے زندگی گزار رہا ہے تو دنیا کے اندر بھی اس کو رہنا ہے اور دنیا کی چیزوں کو استعمال کرنا ہے اگر وہ یہ چاہے کہ دنیا کے اندر رہوں اور دنیا کی چیزوں کو استعمال نہ کروں تو وہ دنیا کے اندر رہ رہا ہے اور رہے گا مگر اس کی زندگی ادھوری ہے دنیا کے اندر رہنا ہے تو دنیا کی چیزوں کو استعمال بھی کرنا ہوگا مگر اس کے بارے میں ایک بات یاد رکھ لے کہ دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہیں دنیا کے اندر رہیں تو اس طرح سے رہیں کہ دنیا ہمارے ہر جیب میں دنیا ہو ہمارے اوپر کی جیب میں سائیڈوں کی جیب میں اور بلکہ کپڑے میں ہر جگہ جیب سلوالو ہر جگہ دنیا ہو مگر ہمارے دل کے اندر دنیا نہ ہو جیسے اس کی مثال کشتی سے بھی دی جاتی ہے کہ پانی کشتی کے چاروں طرف ہو نیچے ہو یہاں ہو وہاں ہو اور وہ اس کی ضرورت بھی ہے اس کے بغیر وہ کشتی چل ہی نہیں سکتی لیکن اگر وہی پانی کشتی کے اندر چلا جائے تو وہی پانی اس کو تباہ و برباد کر دے گا نیچے تو نابود کر دے گا یہی حال دنیا کا ہے کہ دنیا کے اندر ہم رہ رہے ہیں زندگی گزار رہے ہیں تو یہاں زندگی گزارنے کے لیے دنیا استعمال کرنی ہے مگر اس کی اس کو ضرورت کے طور پر ہمیں استعمال کرنی ہے اب ایک چیز کانوں میں بہت زیادہ سننے میں آتی ہے جس کی وجہ سے میرے پاس یہ کتابوں کا زخیر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج یہاں پر یعنی کیا بولیں اس کو یعنی ہر جمعہ کوئی کتابیں یہاں پر نہیں ہوتی ہیں لیکن آج یہاں پر کتابیں رکھی گئی ہیں کتابوں کے اندر سے جو باتیں بتلائی جائیں گی وہ تمام باتیں مجھے اچھی طرح یاد ہیں وہ تمام باتیں میرے ذہنوں کے اندر موجود ہیں میرے ذہن کے ہر جگہ پر موجود ہیں لیکن پھر بھی میں آپ کو کتاب اس لیے لائے ہوں کتاب اس لیے منگائی گئی ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولی صاحب نے اپنی طرف سے بتلا دیا ہوگا کیونکہ عام طور سے ابھی کسی صاحب سے بات چل رہی تھی یہ جو آج کل جو تجارت اور بزنس کا جو طریقہ ہے اس کے بارے میں ایک دہلی کے ایک صاحب تھا ان سے بات چل رہی تھی تو وہ علماء کے بارے میں ایک بات انہوں نے کہی کہ آج کے جو علماء ہیں یہ اپ ڈیٹ نہیں ہیں اس لیے انہوں نے اس کے ناجائز ہونے کا فتوہ دیا لیکن بہرحال جو بھی صحیح جھٹلانا آسان ہے سامنے والے کو کہ بھئی اپنی طرف سے کہہ دیا ہوگا اس لیے ضروری سمجھا کہ ان کتابوں کو آپ کے سامنے لائے جائے ایک چیز بہت زیادہ سننے میں آتی ہے جب ہم مارکیٹ میں چلتے ہیں لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں جب تک مسجد کے اندر ہیں تو کوئی بات سننے میں نہیں آتی لیکن جیسے ہی ہم لوگوں میں بیٹھیں گے دکانوں پر جائیں گے لوگوں کے پاس جائیں گے ایک چیز بہت زیادہ سننے میں آتی ہے اور اس چیز کا نام دلالی کان کھڑے ہوئے نہیں کہ اس نے پلونٹ بکوا دیا اس نے دلالی کھالی اس نے مکان بکوا دیا اس نے دلالی کھالی یہ باتیں سنی ہیں نہیں بولا مجھے سنی ہیں کہ فلا شہاب نے دکان سے لوہا دلوایا اس میں دلالی کھالی فلا شہاب نے دکان سے پائی دلوایا اس میں دلالی کھالی کسی نے یہ سامان دلوایا اس میں دلالی کھالی یہ چیز بہت زیادہ سننے میں آتی ہے اور بلکہ ہم نے تو سماج کے اندر یہاں تک دیکھا ہے لوگوں کے اندر کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے ہم سے بتلایا کہ ہم کمیشن کا پیسے اپنے بچوں کو نہیں کھلاتے ہیں لوگ کہتے ہیں ہم سے ان باتوں کو کہ ہم کمیشن کا دلالی کا پیسہ اپنے بچوں کو نہیں کھلاتے ہیں اس پیسے کو ہم بالکل الگ رکھتے ہیں اس طرح کی باتیں لوگ کہتے ہیں کوئی آدمی کہتا ہے اپنی طرف سے کہ دونوں طرف سے دلالی لینا جائز نہیں ایک طرف سے جائز ہے کوئی کہتا ہے کہ دونوں طرف سے جائز ہے یعنی جس کے موں میں جو آیا کہہ دیا تو دلالی کیا ہے دلالی لینا جائز ہے یا نہیں اور ایک طرف سے لینا جائز ہے یا دونوں طرف سے یہ مسئلہ ہے اور یہ بڑی اہم اور ضروری بات ہے کیونکہ اب جب ہم لوگوں کے پاس بیٹھ رہے ہیں تو لوگ اس طرح کی باتیں لوگوں سے سننے میں آ بھی رہی ہیں ایک صاحب سے وعدہ ہوا وہ یہاں موجود ہیں کہ یہ جمعہ ہے آنے والا جمعہ یعنی آج جو جمعہ ہے اس جمعہ میں کمیشن کے بارے میں ہی بیان ہو گئے انشاءاللہ تو اس لئے آج اس کے بارے میں دو چار باتیں آپ کو بتلائی جا رہی ہیں عام طور سے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ دلالی لینا بالکل حرام ہے ناجائز ہے ایسے سمجھتے ہیں نہیں بولو موسیٰ بولو سوال تو کرنا نہیں ہے اگر کوئی سوال ہو تو بعد میں سوال کرنا جمعہ کی نماز کے بعد کیونکہ صرف دس منٹ ہیں ان دس منٹ میں آپ کو جو جو باتیں ذہن میں آئیں گی وہ باتیں آپ کو بتلا دی جائیں گی اس کے اندر میں نے یہ یہ جو میرا ہاتھ میں کتاب ہے اس کے نام ہے آپ کے مسائل اور ان کا حل یہ جلد نمبر ساتھ ہے اس کے اندر سے ایک مسئلہ بتلا دوں پہلے آپ کو تمام باتیں ریکورڈ ہو رہی ہیں تو ایک مسئلہ اس کے اندر سے آپ کو کہا گیا دلالی کے بارے میں کہ دلالی جائز ہے یا نہیں ساری باتیں بعد میں بتلا دوں گا پہلے آپ کو تمام باتیں بتلا دوں اس کے بعد میں اس کا نچوڑ اور خلاصے اپنے الفاظ میں بتلا دوں گا پہلے کتابوں کی زبانی سن لیں دلالی کی عجرت لینا اگر میں کسی شخص کو یہ سوال ہے اگر میں کسی شخص کو مشین ری اس کے پارٹس وغیرہ اپنی معرفت خرید کر دوں اور دکاندار سے کمیشن حاصل کروں تو کیا یہ کمائی حلال ہے مثلا کسی کار خانے دار یا کاروباری شخص کو اپنے ساتھ لے جا کر کسی بڑی دکان سے دس بیس ہزار کا مال خرید کر اسے کسی رقم سے دلوایا اور بعد میں دکاندار سے مال بکوانے کا کمیشن کسی ریٹ پر حاصل کیا تو کیا یہ جائز ہوگا تو جواب لکھا صاف طور سے آپ کے مسائل اور ان کا حل کتاب کا نام ہے جن نمبر ساتھ اور صفحہ نمبر دو سو نواسی ہے نا دو آٹھ نو یہ اس کے اندر صاف طور سے لکھا کہ یہ دلالی کی صورت ہے یہ دلالی ہے کیا ہے یہ بولو موسے یہ دلالی ہے اور دلالی کی عجرت جائز ہے کیا ہے جائز یہ جو بیان ریکورڈ ہو رہا ہے آج شام یعنی مغرب تک جو میرا اپنا یوٹیوب چینل ہے مفتی خالد قاسمی کے نام سے اس پر اپلوڈ ہو جائے گا تو کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ مسجد کے اندر جو لوگ آئے انہیں بے وقب بنا دو ایسا نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کے اندر یہ تمام باتیں پہنچتی ہیں اس کے اندر لکھا کہ دلالی کی عجرت لینا جائز ہے اب اس کے بعد میں ہم کتاب لیتے ہیں فتاوہ قاسمی یہ اس کتاب کے نام ہے اور یہ چھبیس جلدوں میں ہیں ایک دو جلدوں میں نہیں بلکہ چھبیس جلدوں میں ہیں اس کی یہ جلد نمبر اکیس ہے کتنی ہے موہ سے بولتا رہو موہ سے کتنی ہے اکیس اس کے اندر یہ ہے کہ جانی بین سے دلالی کی عجرت کا حکم دونوں طرف سے ایک تو یہ ہے کہ میں نے مال بکوایا ایک آدمی سے لے لی دلالی بات ختم ہے کیا کہ دونوں طرف سے دلالی لینا اس کے اندر لکھا ہے جانی بین سے دلالی کی عجرت کا حکم تو سوال جو بھی ہے اگر ساری باتیں بتلا ہوں تو ٹائم لمبا ہو جائے گا اس کے اندر یہ لکھائے کہ سوال نامے میں جو صورت دونوں کے درمیان دلالی کرنے والا بائے اور عمر دونوں کے درمیان دلالی کرنے والا ہے اور دلالی کی عجرت لینا مفتہ بھی اور راجہ اول کے مطابق دلالی کی عجرت لینا راجہ اور مفتہ بھی اول کے مطابق جائز اور درست ہے البتہ عجرت کا متعین ہونا لازم ہے اور چونکہ فیصد اور پرسنٹیز بھی تائین کی ایک شکل ہے اس لیے دونوں طرف سے دلالی کی عجرت لینا جائز ہے اس کتاب کا نام ہے فتاوہ قاسمی یا جیلد نمبر اکیس اور صفحہ نمبر ہے چھے سو اڑتالیس سوال کچھ نہیں کرنا ہے صرف سننا ہے جمعہ کی نماز کے بعد میں خوب سوال کر لینا اس کے بعد میں ہم کتاب اٹھاتے ہیں کتاب النواز جلس کے نام ہے اس کی جلد نمبر بارہ ہے یہ تو اس کے اندر بھی دلالی کے جو مسائل ہیں ان میں سے ایک چیز بتنا دوں کار پینٹروں وغیرہ کا دکانداروں سے کمیشن لینا یہ چیز عام ہے یا نہیں ہے آدمی کیا کہتا ہے جی میں نہیں لیتا ہے کمیشن اگر میں لوں گا میں آپ اپنی بات بتا رہا ہوں اگر میں لوں گا تو میں کہوں گا جی میں تو لیتا ہوں کیونکہ جائی سے تو لوں گا اور لے رہا ہوں آج کل یہ عرف بن گیا عرف کا مطلب یعنی یہ چیز مشہور ہو گئی کہ مثلا کار پینٹر یا پلمبر وغیرہ جو مٹیریل دکان سے لاتے ہیں تو انہیں دکاندار ایک خاص تناسب سے یعنی خاص حساب سے کمیشن دیتا ہے اور یہ جو شخص ہے اس کو عجیر مشترک لکھا یہ جو دکاندار کے پاس لے کے جا رہا ہے اسے گراہ کو یہ آدمی اسے اپنا حق سمجھتا ہے اور اس میں بعض مرتبہ کسی دکان کی تخصیص بھی ہوتی کہہ جی میں تو اسی دکان سے دلوان ہوں ایسا بھی ہوتا کہ اسی دکان سے دلوان ہوں وہاں پہ اچھے مال ملتا ہے اور بعض مرتبہ بغیر کسی تخصیص کے کسی بھی دکاندار سے مال خریدوا دیتا کہ کہیں بھی چلو جیسے میرا بھائی جو مجھ سے چھوٹا والا وہ کام کرتا ہے اس کا فنیچر کا یہ دکان پہ چلے گا لگ بگ دس بار سال پرانی بات ہے یہاں اس نے پینسل لگا رکھی تھی کان پہ جیسے لگاتا ہی ہے مطلب فنیچر کے کام کرنا والے اب جیسے پہنچا وہاں دکان پہ تو اس میں اشارہ کرتے ہیں وہ سمجھ گئے اچھا یہ ہے ساتھ میں اس کے پینسل سے سمجھ گئے ان کے کچھ کوڈ ہوتا ہوگا اس نے سائروں کو بلا کے کہا یہ ایسے بات ہو کر لگا بھائی میں تو اپنے گھر کے لئے لے رہا ہوں یہ پینسل تو مطلب بھول سے لگی رہ گئی لیکن یہ ہے کہ ان چیزوں کا کوڈ وڈ ہوتا ہے تو آدمی سمجھ جاتا کہ یہ خریدنے والا ہے اور یہ اس کے ساتھ میں وہ آیا مستری یا جو بھی ہے تو اس طرح سے ہوتا اگر کوئی دکان متعین ہے یا کوئی دکان متعین نہیں ہم کہیں سے بھی خرید رہے ہیں لیکن بہرحال کمیشن تو ملتا ہے عام طور سے تو اس کے اندرے سوال ہے اس میں جواب لکھا ہے اس کتاب کے نام کیا بتا کتاب النوازل اور جن نمبر بارہ ہے اور صفحہ نمبر ہے تین سو پچاسی ساری باتیں ریکوڈ ہو رہی ہیں آپ بھی لکھ لینا اور چاہے نماز کے بعد ملاقات کرنے لینا کار پینٹر یا پلمبر وغیرہ جو دکانداروں سے کمیشن وصول کرتے ہیں یہ صورت جائز ہے اور اس کی فل جملہ گنجائش ہے کیونکہ اس کا ایسا عرف ہو گیا ہے کہ جہالت موجیبے نزا نہیں رہی اور بخشی لیندین جاری ہے اس کے مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی کو پتہ بھی چل جاوے کہ اس نے وہاں سے کمیشن لیا دکان پر سے تو سامنے والے مونی بناتا کہ ہو جانے ہمیں کیا مطلب کل ملا کے یہ چیز بھی جائز ہے اس کتاب کے اندر صاف طور سے لکھا ہے اب اس کے بعد میں اس کتاب کے نام ہے کتاب الفتاوہ اس کی جل نمبر ہے دس اور اس کا صفحہ نمبر کون سا ہے دیکھوں صفحہ نمبر اس کا ایک سو ارتیس ہاں اس کا صفحہ نمبر ایک سو ارتیس ہے اس میں لکھا جیسے گراہک بھیجنا کا ہم نے کسی دکان پر گاہک بھیج دیا اپنا بری جو وہاں سے لے لے مال تو اس میں کیا ہوتا اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس سے پھر بھی کمیشن ملے گا اب اس سوال کا جواب سن لو میں یہاں بیٹھا ہوں مسجد میں ایک آدمی یہاں میرے پاس میں کہا مفتی صاحب مجھے چاہیے سریعہ یا مجھے یہ چیز چاہیے میں نے کہا جائے ٹھیک ہے فلہ دکان پر چلے جاؤ جاو جا کے لے لو اب آدمی وہاں پر چلے گا اس کے کیا ہے دکان در جو مفتی صاحب نے بھیجا ان کا بھی حصہ بھیجنے پڑے گا تو وہ میرا حصہ بھیجے گا بھیجے گا نہیں بھیجے گا بتاؤں مو سے میرا حصہ بھیجے گا اس میں سوال لکھا کہ مختلف کاموں کے انجام دینے والے لوگ گاہت بھیجنے والے کو کمیشن دیتے ہیں جیسے ریلوے اسٹیشن سے مسافر لانے والے اوٹو کے ڈرائیور کو مکینک گاڑی لانے والے ڈرائیور کو کیا یہ صورتیں جائز ہیں مثال کے طور پر گاڑی بھیجی ہم نے بھی فلہ جگہ جا کے کروالے اب کیا ہوگا گاڑی تو پہنچ گی وہاں پر لیکن کمیشن آ جائے گا میرے پاس میں اس میں لکھائیں یہ صورت جو آج کل مروج ہو چکی ہے یعنی چل رہی ہے یہ رشوت میں داخل ہے کیا ہے رشوت اور جائز نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت لینے اور دینے والے پر لعنیت فرمائیے سب سے زیادہ افسوس ڈونکٹری کے پیشے پر ہوتا ہے جس کا اصل مقصد پبلک کی سوائے خدمت خلق ہے لیکن آہست آہستہ اس پیشے پر خالص تاجرانہ رنگ چڑھتا جا رہا ہے اور اس وجہ سے علاج مہنگا اور متوسط آمدنی کے لوگوں کی عوض سے باہر ہوتا جا رہا ہے یہ رشوت ہے اور وہ جائز ہے اس کا فرق میں آپ کو بتلا ہوں میں نے آپ سے کہنا کہ بعد میں سب بات ایک ساتھ سمجھا ہوں تو وہ میں آپ کو بتلا ہوں اس کتاب کے نام ہے فتاوہ محمودیہ جلد نمبر سولہ اس کے اندر سے ایک سوال سن لو دلالی کی عجرت دلالی کی عجرت لینا کیسا ہے تو کافی سارے سوال ہیں لیکن اس کا ایک جواب ہے کہ یہ جائز ہے اور یہ اس کی کوشش اور محنت کا بدلہ ہے اب آخری سن کے پھر میں اپنی بات بتلا دوں آپ کو کیونکہ بیان کرنا مقصد نہیں صرف یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھیں اور سمجھائیں دلالی کا پیشہ دلال کے یہاں کا کھانا کیسا ہے دلال کے یہاں کی دعوت اب کوئی آدمی دلالی ایراغس نے ہماری دعوت کر دی اب کیا ہوگا دلال کے یہاں کا کھانا کیسا ہے شریعت کی روح سے یہ پیشہ جائز ہے یا نہیں اس کتاب کے نام ہے کفایت المفتی جن نمبر گیا رہا ہے اور صفحہ نمبر کتنا ہے اس کا چار سو نمبر چار سو نوے صفحہ نمبر اس میں جواب لکھائیں دلال کی دعوت کھانا مباہ یعنی جائز ہے اور دلال کا پیشہ کرنا بھی مباہ یعنی حلال ہے جائز ہے یہ تو ہوگی کتاب کی باتیں سوال تو ذہن میں بہت سارے آ رہے ہوں گے لیکن بعد میں سوال کرنا اب اس ساری بات کا خلاصہ بتلا دوں آپ کو باتیں بہت ساری آپ نے سن لی یہ جو دلالی کا پیشہ ہے دلالی کا اس کے اندر سب سے مہن بات یہ یاد رکھیں کہ جس آدمی کو یہ دلالی مل رہی ہے دو باتیں دھی ہم رکھیں پہلی بات تو دلالی دیکھو میں کیا لفظ استعمال کر رہا ہوں کمیشن یا اجرت استعمال نہیں کر رہا دلالی لکھا کتاب کے اندر پہلی بات تو یہ کمیشن جو ہم لے رہے ہیں یہ پیسہ متعین اور فکس ہو جیسے پروپرٹیز کا جو کام ہے اس میں کیا ہوتا ہے ایک پرسنٹ ملے گا تمہیں مثال کے طور پر ایک کروڑ کا ہم نے پلوٹ لیا یا کسی کو دلوایا اس کے ایک پرسنٹ کے حساب سے اسے ملے گا پہلی بات کہ کمیشن متعین اور فکس ہو مجہول نہ ہو یعنی ایسے نہ ہو کہ کام کروا دے بعد میں میں تو دس پرسنٹ لوں گا میں تو پانچ پرسنٹ لوں گا اگر متعین اور فکس نہیں ہے تو لینا جائز نہیں ہے سیدھی سیدھی بات سمجھ لو اب تک تو خوش ہو رہے تھے کمیشن لینے والے کہا جی جائز ہے جائز ہے جائز ہے اگر متعین اور فکس نہ ہو تو لینا جائز نہیں ہے پہلی بات دوسری بات آپ کی اس میں محنت بھی ہو آپ کی اس میں محنت بھی ہو تو اس کو محنت آنا کہا جائے گا اب آپ نے یہاں بیٹھے بیٹھے ایڈرس دے دیا کہ بھی فلت دکان سے لے لو اس میں آپ کی کوئی محنت نہیں لگی آپ کے لیے یہ کمیشن لینا فل جائز نہیں ہوگا کیونکہ یہ آپ رشوت لے رہے ہیں اور جب آپ اس کے ساتھ چل کر جا رہے ہیں تو آپ محنت کر رہے ہیں اب بہت سارے لوگ یہاں پر یہ سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے تو جائز ہی کہہ دی ہر بات کو ہر بات جائز نہیں ہے تو اس لیے ایک دو منٹ ہیں ایک دو منٹ میں بات سمجھ لو کہ ہماری جہاں سے بھی ہم کمیشن لے رہے ہیں پہلی بات تو کمیشن فکس ہوتے ہو کہ اتنا پرسینٹ ملے گا ٹھیک ہے بات سمجھ گئے نہیں بولتی نہیں کوئی سو کمیشن فکس ہو متعین ہو معلوم ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ہماری محنت بھی ہو ہم ساتھ چل کر جاویں اب جیسے چار پاس سال پہلے کسی صاحب نے بتلایا کہ اجی اسے ایک پلوٹ خریدنا تھا اس نے کسی سے نمبر لیا اس کا اب نمبر لینے کے بعد میں کہ بھئی فلا کا پلوٹ اس کا نمبر دینا اچھا ہے تو اس نے کہا کہ اس کا تو نہیں کسی اور کا ہیں کسی اور کے ذریعے سے کئی لوگوں سے اس کا نمبر ملا جن جن لوگوں سے اس نے موبائل نمبر لیا تھا اس کا سارے کے سارے پہنچ گئے لا دس ہزار روپے لا دس ہزار روپے اس آدمی نے خود بتلایا کہ ایک لاکھ روپے تو میں نے اس کے کمیشن کے دیئے دس لوگوں کو یہ چل لائے مارکیٹ میں نہیں یہ بالکل حرام ہے سمجھ لو بالکل صاف طور سے سمجھ لو بالکل حرام ہے اب ایک جگہ کہیں سوڈا چل لاتا لوگ بتلاتے ہیں اپنی باتیں کہیں پلوٹ کا سوڈا چل لاتا ایک شاہ بیٹھتے ہیں اب جس نے جو پلوٹ خرید رہا تھا اس نے بڑا سمجھ گیا کہ آپ دے دیں انہیں پیسے اس نے پیسے دے دی ہیں ٹھیک ہے یعنی اس نے سمجھا کہ بڑا حصہ دلواتے ہیں اس نے دلواتے ہیں شام کوئی آگئے لاو جی بھی ہزار روپے کس چیز کا پلوٹ نے دلوایا تجھے تم نے کہاں دلوایا اچھے ہے بھول گا مارو بھانجی ابھی کرواؤں سوڈا کینسل نہیں جی کینسل مت کہو لے لو جی یہ مارکیر میں چلنا نہیں چلنا یعنی بغیر محنت کے اور بغیر متعین کیے ہوئے کمیشن لیا جا رہا ہے جو کہ بالکل ناجائز اور حرام ہے تو دو باتیں میں نے آپ کو بتلائی کہ کمیشن متعین ہو اور اس میں آپ کی محنت بھی ہو تو آپ کے لئے جائز ہے اور اگر ان دونوں میں سے ایک بھی چیز نہیں پائی گئی تو پھر یہ آپ کے لئے کیا ہوگا بولو زور سے حرام ہوگا مسئلہ پورا بیان جس کی سمجھ میں آگیا بہت اچھی بات ہے جس کی سمجھ میں نہیں آیا میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ جمعہ کی نماز کے بعد میں ملاقات کرنا اللہ حربالعزت عمل کی توفی کو مسئلہ کیجئ액 جس کی سمجھ میں آگیا میں پھر ہوا جس کی سمجھ میں آگیا ہوگا بہت اچھی بات